بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم السفاتی سمم السماتی کبیر الشاعت جلیل القدری جلیل القدری رفیع ذکر مطاع الامر جلیل قرحان فخیم الاسم فخیم الاسم عزید العلم وسیل حلم کسیل الغفران جمیل السنائی جلیل القائی مجیب الدعائی عمیم الاحسان سریع الحسابی شدید العقابی سریع الحسابی شدید العقابی عمیم الاحسابی عزید السلطان اشهد ان لا ایلا ایلا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُهَمَّدٍ وَعَدَى آلِ مُهَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُهَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُهَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ لَكَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةً وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِئِرَا اما بعد اَنْ أَبِيهُ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهَا قَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُعْذِيكَ اللَّهُ أَبَدًا اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّهِمْ اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّهِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَكْسِبُ الْمَادُومِ وَتَكْرِ الزَّيْفِ وَتُعِينُ وَلَا نَوَائِ بِالْحَقُ ہے نامِ مُحَمَّد سِ عَيَا شَانِ مُحَمَّد ہے نامِ مُحَمَّد سِ عَيَا شَانِ مُحَمَّد جو ہے شَانِ مُحَمَّد وہ آیاز شان محمد جو ہے شان محمد وہ شایان محمد شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم دی حمد و تعریف اس اللہ مالک الملک واسطے جو میرا اور تساندہ خالق مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا اولادیں عطا کرنے والا بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا اس زمین کو نو بچھا کے آسیمان نو ٹکا کے یہ دنیا دے عظیم ندام نو چلانوالے اللہ مالک الملک واسطے اور درود و سلام دی رمجم سرور کونین تاجدار انبیاء جگہ دے پیر شیمہ دے ویر آمینہ دلال پیکر حسن و جمال حبیب خدا محبوب قبریا تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتاقین امام القبلاتین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدستے تو میں تساہ باب دے سامنے رب دے قرآن اچھوں سورہ احضاب اندرو ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائیے اور او دا مقصد ہے کہ کائنات والو میرے محبوب پیغمبر دی سیرت تساہ واسدے نمونے تے جدو رب دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمائے کہ کائنات والو میرے محبوب دی سیرت تساہ واسدے نمونے تے اسی پھر کی کی تے اسی پھر سیرت دیاں کتابانوں اٹھائے کہ ذرا ویکھو نمونہ کیوں بنائے کس واسدے اللہ رب رحمان نے اس امر دا اعلان فرمائے اسا سیرت دیاں کتابانوں اٹھائیا تاریخ نوں اٹھائیا میتے امام بخاری نوں اٹھائیا امام بخاری نے پورا باب دیا اور باب دی پہلی رویت لے کے آئے او نہ اعلان فرمایا بلکہ امہ جی خدیجہ دا قول نکل فرمایا کس انداز نالا آؤ دنیا والو اے پیغام ایک میرے آقا دی سیرت نمونہ کیوں ہے اللہ رب رحمان نے کس مقصد واسطے پہ دیا ہے کس مقصد واسطے کے آئے کہ دنیا کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر دی جگہ دے پیر شیمہ دے بیر دی سیرت توہاں دی واسطے نمونے تو جگہ دے پیر غارِ حیران در موجود نے جبریل آئے جبریل نے آکے کیا ہے محبوب پیغمبر پڑو نہ اکرا محبوب پیغمبر نے کہے آنا بیکاری میں تے پڑی ہے ہی نہیں جبریل نے پھر کے آئے میرے آقا نے پھر جواب دیتا ہے آنا بیکاری میں تے پڑی ہے ہی نہیں جبریل بغل گیر ہوئے میرے آقا دے سینے نو دبائے میرے آقا دی کمر نو دبائے نالی آندہ ہے اکرا بسم رب اللہ جی خالا میرے رب دا تذکرہ آئے سرور کونین نے فوری فرمایا ہے اکرا بسم رب اللہ جی خالا اے غارِ حرادہ کلاسروں میں جگہ دے پیر شیمہ دے ویر آمینہ دے لال موجود نے چالیس سال دی عمرے نبوت دا اعلان ہو رہے آئے جبریل آ رہے آئے پہلا دے نے جبریل دے آندہ پہلا دے نے جبریل نے آکے کہا ہے نا آقا اگدے نے آنا بیکاری میں پڑیا نہیں تو جدو اللہ دی تعریف دی بات آئی ہے میرے آقا نے فوری کہا ہے بسم رب کلہ دی کھالا کا جبریل نے آکے یہ میں جبریل آن آقا پوچھ دے نے تیرا نا کیے جبریل آندہ ہے جی میرا نا جبریل ہے میں رب دا مقرب فرشتہ ہاں رب کائنات چاندے نے کہ جا جبریل میرا پیغام لے کے چلا جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے خالقِ ارد و سما چاندے نے کلام میرا ہوئے زبان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے جدو نام آئے نا میرے آقا دا اے ذرا ٹو اچھاڈ کے نالے قریب ہو وہ مجلس دی عدب دے خلافے میرے آقا دا نام آئے نام نامی اسم گرامی تڑپ کے کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک گل یاد آئی ہے میں پڑھ رہے ہیں ساں کتاب حبی بن کعب رضی اللہ تعالی انہا فرمان دے انہا فرمان دے میں آقا کو البیٹھا تھا تے میں آقا انہا سوال کر دیتا جگہ دے پیر جی شیمہ دے بیر جی آمینہ دے لال جی میں نا ذکر دانا وقت مقرر کیتے تے میں ذکر نو تقسیم کیتے میں جتو ذکر کرنا تے تین ہی سے اللہ دا ذکر کرنا تے ایک ہی ساتھ تو آٹھے تے درود بیدے آقا انہا نے ہو اور پڑھے آکا عبی انہا نے اللہ دے نبی جی ہو اور کی نام پڑھا میں اینج کرنا کہ دو ہی ساتھ تو آٹھے تے درود بیدے جا کرنگا تے دو ہی ساتھ اللہ دا ذکر کرنگا آقا فرمان دے نے عبی ہو اور پڑھے آکا عبی انہا نے میں تہرا دیتا تیسری مرتبہ پوچھے آقا جگان دے پیر جی دسو میں کی کرنگا کہ ایک ہی ساتھ اللہ دا ذکر کرنگا تے تین ہی سے تو آٹھے تے درود پیجا عبی انہا نے سرورے کاؤنین نے کیا عبی ہو اور پڑھے آکا اور تُو ہور پڑھے آکا میرے دے درود پیجنا تے اللہ دا ذکر کرنا ایک جیسا ہے میرے دے درود پیجنا ہے تُو جا میری گالو گئی لیکھ لیا تُو ساری زندگی اے امن کر تے نو ساری زندگی ایک دکھ بھی نہیں آئے گا دکھ تیرے تو دور ہو جانگے اے میں نورہ ذکر نہیں درود نہیں پیجنا نا میں جدا بندہ مزدور آدمی ہاں لیکن گال سمجھانا چاہنا میرے آکا دا نام نامی اس میں گرامی آئے ترک کے کیا کرو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آؤ میرے آکا غارِ حرادِ کلاس روم اندر موجود نے میرے آکا غارِ حرادِ کلاس روم اندر موجود نے جبریل بھی آگئے جبریل نے آکے ربِ کبریادہ کلام پیش کیتا ہے سرورِ کونین نے کلام نو پڑھے آئے سنے ہیں تے میرے آکا بڑے پریشان نے چالی سال ایک بندہ کمرے اندر عبادت کر رہے ہوئے چالیاں سال آباد ایک بندہ یکدم نمودار ہوئے تے آکے کہوے میں جبریلہ دس سو بندہ کی کرے گا سرورِ کونین بڑے پریشان ہو گئے جس ہم تے تریلیاں آرہیاں نے کارکی طرف قدم اٹھا رہے نے بڑے بوجل قدمہ نہ جا رہے نے تے امہ جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتقبال واسطے کھڑی بندہ نے آج جگان دے پیت میرا لار پیغمبر میرا سرطاج پیغمبر کی کال لے آج بڑے پریشان ہو ساڑے رہیاں بیویاں نہیں سن اممہ جی تو آڈیت نے میری ماں اممہ جی خدیجہ سن اہیتے کار جانے سن ہوں کو پانے نہیں پوچھ دا تے اممہ جی خدیجہ ویہریاں نے جگان دے پیت شیمہ دے ویر آمینہ دے لال جگان دے پیر آ رہنے اممہ جی خدیجہ پشتیاں نے جگان دے پیر جی میرا لار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل لے آج بینوں بڑے پریشان لگ رہے ہو آج تو آڈے قدم بڑے بوجل بوجل لے آج تو ہاتے جسم ہوتے تریلیاں آریاں نے پسینہ بہرے آئے گل کیے آقا پورا منظر پیش کر دینے نا تے ویکھنا ذرا آقا نے منظر پیش کیتا ہے نا جدو تے اممہ جی خدیجہ نے کی کیا ہے نا لی اندھیا نے کاللہ واللہ ما یحضی کاللہ آبادا میں رب کبری آدی قسم اٹھا کے آنیاں نبو وضہ پہلہ دینے اممہ جی خدیجہ میرے آقا دی اصاف دینے قسمہ اٹھا رہی جانے اندھیا نے اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ اِنَّكَ لَتَسْلُ الرَّحِمْ اَنَّكَ لَتَسْلُ الرَّحِمْ اخلاف دا تذکرہ رب دے قرآن نے بعد اندر کی تئے اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَعْزِيمْ کہہ کے ہاں ہاں میرے آقا میرے آقا دا تذکرہ میرے آقا دی اصاف صفات نو رب دے قرآن نے بعد اندر اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدوں وَمُبَشِّروں وَنَزِيرًا بعد اندر کے آئے ہاں ہاں وَمَارْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَتَ النِّل عَالَمِين بعد اندر کے آئے امہ جی خدیجہ جس دن گئی نازل ہوں دیئے نبوت دا اعلان ہوں دے اسے دن ہی کہہ رہی ہیں کَاللَّا وَاللَّا میں رب کی بریادی قسم اٹھا کے آنیا اللہ تنو قدید آیا نہیں کرے گا نبوت دا پہلے دنے یاد رکھنی ہے گل موضوع ہے کہ صیرت کیوں ہیں میرے آقا دی صیرت نمونہ کیوں ہیں اہوے نہیں قربان جانا امہ جی خدیجہ نے اعلان کیتا ہے نا جو تو اعلان کر دیتا ہے آقا سن رہا ہے امہ جی خدیجہ نے اِنَّا کَالَ تَعْسِلُ الرَّحِمْ تُسْحِ لَوْغَانُ مِلَان دے گا پانچ سفتہ نے ذرا سننا بس پانچ سفتہ ہی بیان کرنا چاہنا موضوع عظیم وقت قلیل ہے لیکن میں اصول دے ایس ہی کہ اگر بندہ ایتھوں دا خطیب ہوئے تے شہادت سیدنا حسین بیان کیتی جان دی لیکن محول دا نا پتا ہونا ارد گرد دا لوگان دا گلی محلے چوب چُرائے دے کیونکہ جڑا خطیب ہون دا ہے انہوں اپنے علاقے دی مسجد دا بلکل پرفیکٹ پتا ہون دے میں موضوع بیان کی کرنے اور میں موضوع اسواستے رکھے کہ شیرت دا موضوع قدی بھی بیان کیتا جا سکتا ہے میرے آقا دی شیرت انشاءاللہ انڈ انڈر سیدنا حسین دا آنا اور شہادت دا تذکرہ دو تینا منٹا جی انشاءاللہ بیان فرماؤں گا تو سنو ذرا اممہ جی خدیدہ نے اعلان کیتا ہے نبوتوں پانچ سال پہلے نبوتوں پانچ سال پہلے قریش والے ہیں مل کے صلاح کیتی ہیں آن دے نے مل کے بیت اللہ نے شہید کرنے اور بعد اندر انہوں تعمیر کرنے انہوں شہید کر دیتا ہے اور بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو گئی بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے تین تین چار چار تقریبا فوٹ ایک دیوارہ ہو چکیا نے حجر اس وقت ٹکاندہ ٹیم آگے آئے کوئی شردار اندہ ہے میں ٹکانوانگا دوسرا اندہ ہے میں ٹکانوانگا تیسرا اندہ ہے میں ٹکانوانگا آپس سے رولا پہ گیا ہے گالو جگاندہ پیر کو جلی گی بکھنا میرے آقا کھنج مل آرہے نے میرے آقا دی فصاحت بلاغت میرے آقا دی حکمت کس انداز دیئے یہ سارے اندہ نے چلو اندہ کرو رولا اس قدر ہو گیا اس وقت ایک روایت سی اندہ کر دے سی مثال دے طور دے جو میں ہشیاں جو قسم اٹھانے آ وہ کسے بندے نو مارن لی اندہی قسم اے اندہی سی اپنا خون گران دے کسے پیالی چپان دے او دنہ ہاتھ رانگ دے خون نال او او نا دی قسم ہندی سی کہ کالی یا تو رہنگا یا میرا اس لیولہ کم ہو گیا ہے اے قریش والے چگڑ رہنے میرے آقا تک بات گئی ہے فیصلہ ہو گیا جیڑا کل صبح جلدی آ جائے گا او حجرِ اسود اکا دے گا او فیصلہ فرما دے گا جگہ دے پیر تاجدارِ امبیان صبح صبح ہی آ گئے میرے آقا صبح او آج آندے نے قریش والے بھی وہ رہنے میرے آقا دے پچھے پچھے آ رہنے نال آندے کین ہے بکھنا آندے نے جال امن جال امن جال امن او امن والا آگے آئے میرے آقا نو کی کہہ رہنے او امن والا آگے آئے نبوت نہیں نازل ہوئی نبوت سو پانچ سال بعد نازل ہوئی تے آکی رہنے جال امن جال امن او امن والا آگے آئے میرے آقا آئے میرے آقا نے فریقہ دی گال سنی نا تے اپنے موڈےوں کالی کملی یا یوحل مزمین والی کملی نو اتارے آئے نیچے بچھایا ہے حضرِ اسود نو ٹکایا ہے ٹکا کے اندنے آؤ پریشیو سرداروں سارے مل کے اے میری کالی کملی نو پلو سارے پھڑ لاؤ تے میں محمد حضرِ اسود نو ٹکا دیں اے میرے آقا ملا رہے نے آج اسی برادریاں نو ملا نہیں سکتے پین پائی ایک دنہ بول دے نہیں انہ کا لاتا سلو راہم دی تصویر پیش نہیں کر دے ملان دے اسباب پیدا نہیں کر دے انہ کا لاتا سلو راہم میرے آقا قوم نو ملا رہنے کبیل نو ملا رہنے قریش نو ملا رہنے لوگا نو ملا رہنے اپنے نال ملا رہنے یا ماجی خدیجہ فرما دیاں نے انہ کا لاتا سلو راہم تسی لوگا نو ملا دے ہو رشتہ داریا نو جوڑ دے ہو وطاک سے بلو مادوم تسی لوگا نو بوجھ بھی اتھان دے ہو میرے آقا گلیے چھکڑے لے ایک بی پی اے تساں واقعہ سنے ہیں مخصر بیان کرنا دے ہو بی پی اے کمر چکیے گھڑیے لے کولے چوک نہیں سکتی تے میرے آقا بھی گزرے لے میرے آقا جو تو گزرے نا دیکھے آ بی 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 تیاری پریشان حالے تے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے تے میں نو اے وزن چکائے یا میں نو اے فلان جگہ تے پوچھا ہے تے میرے آقا پہنچ گیا میرے آقا نے وزن اٹھا لے آنے اممہ جی کتے جانا ہے بڑی محبت نال اممہ جی تسی کتے جانا ہے اممہ جی فلان جگہ تے جانا ہے بیٹا میرے آقا گھٹڑی چکی ہے جا رہے ہیں وَتَحْمِلَ الْكَلَّا میرے آقا لوگا نا بوجھ اٹھا رہے ہیں اے بی بی آنے یہ وے پترا ایسا اپنے شہر دے اندر ایک بند ہے ایک کڑیل نوجوانے بڑا خوب صورت ہے بڑا خوب صورت ہے خوب روئے بڑے اخلاق والائے بڑیاں شانہ والائے تے اوہ پڑا کیا دا اوہ اندھا ہے نائلہ نو کر دیو بیت اللہ چھو حبل نو کر دیو اے بھتا نو گرا دیو اے نا دا بیت اللہ چھو کوئی کام نہیں تے توں دی گالت نہ سنی تے آنہ لگی تے پتر میں تینوی تلقین کارنی ہیں وہ بندے دا بتھنا لگے گی تے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھے نے امہ جیو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا دی سیرت امہ جی خدیجہ قسمہ اٹھا رہی ہیں نے نبو وزدہ پہلہ دینے دوسری صفت سنی دوسرا سنو میرے آقا خود مزدوری کر دے اور لوگانو بھی کھلان دے تے آپ بھی کھان دے اے تھی آجوں گال پھاسگی تھوڑی کیونکہ تو ساتھے پڑے ہے کہ میرے آقا نوچچا چابو طالب نے پا لے آئے پا لے آئے پھر جناب آپ بڑے ہوئے پھر اینج ہوئے خدا دی قسم اٹھا کے آنا میں سیرت دینیاں کتابانو پڑے آئے بڑی اچھی طرح کنگا لے آئے میں نو نہیں نظر آیا کہ میرے آقا نے کتے کہا ہوئے آج میں پکھاں میں نو روٹی دے جاؤ حضرت عبداللہ پیان کرتے نے حضرت عبداللہ اندھ نے حلیمہ دے بیٹے اندھ نے اسی بکریاں چرہ رہا ہیں عبداللہ نے ہوتے چھاں کیتی ہے عمر کنی ہیں تین سال عمر کنی میرے آقا دی تین سال میرے آقا تین سال دی عمر اندر بکریاں چرہ رہا ہیں جدو اسی بیگ پھڑے ہوں دے بچا انا حلیب دے پیونے بیگ پھڑے ہوں دے سکول جا رہے ہے ک είکارے نہیں بچے نے چھٹن جا رہے ہیں میرے آقا بکریاں چرہ رہا ہیں چچا پہ مار رے جاؤ میں ڈنکے دی چھوٹا نہ کوئی پائی دا لال ثابت کرے میرے آقا نے قدی کے آئے جاؤ ابو بکر آج میں نے پوکھ لگی کرو میری بھی کنال لیے عمر اثمان میں تنہوں بیٹیاں دیتیاں نے تنہوں نہیں بتا میں کار پکھا بیٹھا میرے آقا خود مزدوری کر دے فتق سبل مادوم میرے آقا مزدوری کر دے مزدوری کر کے لے آنکھیں کھلان دے آپ بھی دو دو پیندے نال اپنے کار دے آنوں ہی چچا دو بھی دوسرے آنوں ہی یار آنوں ہی سارے آنوں جڑا جڑا قریب ہیں انوں پھلان دے نے اے میرے آقا دی صیرت وطاکر الزیف قربان جاہاں میرے آقا دی صیرت کو کمالے اممہ جی خدیجہ قسمہ اٹھا رہی ہیں انہیں وطاکر الزیف میرے آقا مہمان نواز نے تے کنے مہمان نواز نے عدی آئے نا عدی عدی دی پین گرفتار ہو گئی عدی آئے نا لین واسطے پیغام پہ جنوال نے پیغام پہ جیا نبی پاگ نے کہا عدی آکے اپنی پیند نو لے جا ایک بادشاہ دی بیٹی ہے اسی انہوں قید نہیں رکھنا چھاندے آکے لے جا عدی آئے نا تے جگان دے پیر جگان دے پیر شیما دے ویر آمینہ دلال پیکرِ حسنوں جوال قربان جہاں اپنی کالی کملی نو اتاریا تے عدی نو بٹھایا کالی کملی نو اتار کھے عدی نو بٹھایا مہمان نوازی کیتی تے عدی کیا اندھے نے کھانا کھان تو فوری بات کیا اندھے نے کھان دے یا کھان دے ہی اندھے نے اشہدو اللہ میرے آقا مہمان نوازی نے قربان جہاں چھو پنجویں گالے اممہ جی خدیجہ فرما دیا نے وَطُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقُ میرے آقا مظلومہ دا ساتھ دیندے نے میرے آقا مظلومہ دا ساتھ دیندے نے قربان جہاں جاؤ تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے بیکھنا ایک معاہدہ ہے جس معاہدہ دا نام حلف الفضولے ایک نا ریڑی لانوالا ریڑی بان چھاپے والا چھاپا سرت رکھے او دے جے فروٹے سبزیے اس وقت دے حسابنال کج بھی بیچن والی چیز ہے اے بیت اللہ دی دیوارنال بیٹھے تے اے اتبا شاپا ابو جان سردار اے جی میں ساڑھے پروٹوکل لگ دائے تھے پچھے یار جارکشی علاوی دیڑی علاوی تے چک دیو تے رین دیو کاخنا روے اے کارنا جائے پروٹوکل لگ گئے وزیر آزم آ رہے آئے وفاقی وزیر آ رہے آئے مشیر آ رہے آئے فلاں منسٹر آ رہے آئے ایسے درانا اے آ رہے نے اے نا رہواری اگے نے اے نا او دے تھوڑا مار کے ہوتا جو ان چھاپے جے رکھے ہیں نا سارا گرہ دیتا تے دیکھنا نبوت نہیں نبوت نادل نہیں ہوئی میں کوئی واقعی ایسے بیان نہیں کر رہے تو انہوں سمجھ آئے اے نی کے نبوت تو بات سارا کچھ ہوئے نہیں میرے آقا پہلے ہی اتنے عظیم سن اتنے اعلیٰ سن قربان جاوہ میرے آقا آئے تے آکے آندھے نے سارے آن اکٹھیاں کیتا بقیدہ مویدہ کیتا حلف الفضول دے نام تو ایک تحریر کیتی اس بندینوں گو دا نقصان واپس لے کے دیتا تے نال مویدہ کیتا کہ آج تو بات کوئی بندہ پروٹوکول بیت اللہ دیکھو علم نہیں لائے گا اے نہیں جدا مردی ہواری جدا مردی جاننوالا یار سجن بیلی بدماش گھنٹا جیڑا مردی آئے تے آکے ٹھوڑا مارے غریبتہ خانہ خراب کر کے ٹھوڑ جائے انجن نہیں ہو سکتا آج تو بات کی ہوئے گا امن ہوئے گا وجال امن امن والا آگیا آج تو بات کی ہوئے گا امن ہوئے گا قربان جاما اس معاہدتہ نام حلف الفضول میرے آقا دی سیرت قربان جاما تے میرے آقا دے نوازیانہ بھی کمال کیتا ہے واتو اینو اللہ نوائب الحق دیکھنا نانا جانوی حق دے نال لے نوازیوی حق دے نال لے نوازیانہ جدوں کوفیاں نے پیغام پہ دیا نا کہ تُسی آؤ خط پہ درے لے بار بار پہ درے لے حسین چل پہ نا رستے جو دسن والے نے دسے آ بلکہ حضرت حسین پہلے مسلم بن عقیل نو پہ دے لے جاؤ حالات اور واقعات نو چیک کر کے آؤ دسن والے نے رستے اندر دسے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے حسین دا مقصد بلکل اے نہیں سی کہ میں فتنہ پیدا کرا جنگ ہوئے اسی لڑیے چگڑیے مسلمان نہ دے اندر اختلاف انتشار پیدا ہوئے خدا دی قسم چکے آنا جاؤ تاریخ دیا بے شک جس مردی مسلک دیا کتابہ اٹھا کے دیکھ لو اگر گل ملے گی تے اے ملے گی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ حسین تے کیس لئی پیغام لے کے مظلومہ دا ساپ دین لئی وَتُوِینُوا لَا نَوَائِ بِالْحَقْ نَانِنِ دِ سُنَّتُنُوا زِندہ کرنا ستے آرہینے تے آرہینے رستے اندر پتا بھی چلی ہے دلالہ بینے عباس نے دس یہ جگہ دے پیر جی جگہ دے پیر جی شیمہ دے ویر جی آمینہ دے لال جی مسلم بن اکیل نو شہیر کر دیتا گیا ہے تُسی نہ جاؤ حضرت حسین اندر نے نہیں میں جانا جا کے پھر بھی کام تھنڈا کرنا میں جا کے سمجھانا کہ اے گال کوئی چنگی نہیں ہے میرا یہ ذین نہیں کوفیو جو تُسی کہنا چاندے ہو جو کروانا چاندے ہو جو تو آٹھا ذین ہے میں حسین دا ذین نہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے گال سمجھان واسطے نکلے سن لیکن رستے اندر بلوائیاں نے اے پیغام پاس نہیں ہونڈ دیتا تے واقعہ اے کربو بلا پیش آیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا دی سنت نو زندہ کر دیا مظلوم ماندہ ساتھ دیں دیا ہویا شہادت دے رتبے دے فائد ہو گیا اے صیرت مختصر انہوں لمبا کر لو چوڑا کر لو اند وشا لو اند کر لو گلہ بنا لو مختصر نچوڑے بے کہ میرے حسین جدو چلے سن عوضوں میں فتنہ پیدا کرنا نہیں چاندے سن عوضوں میں فتنے نو ختم کرنا چاندے سن جدو شہیر ہوئے عوضوں میں فتنے نو ختم کر دیا اور مظلوم ماندہ ساتھ دیں دیا ہویا آپ نے شہادت در اتبہ پائے تو آؤ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہاں گا میرے آقا دی سیرت دا ایسا انمول واقعہ ہے جدو نبوت تا آغاد ہو گیا نا جگہ اندر پیر نے اعلان کر دیتا کی اعلان اللہ رب رحمان دی علوہیت تا اعلان ڈنکا بجا دیتا وحدہو لا شریک دی وحدہ نیت تا اعلان فرما دیتا رب العالمین دی ربوبیت تا اعلان کر دیتا اعلان کی کیت ہے قولو لا الہ الا اللہ دنیا کا انہات والو سن لو الہ اک اللہ اعلان کیت ہے نا یہ سارے مل گئے جڑ گئے پرے کر دینے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے ہم کوئی الاج نو جی کی تو کرائی دیتا یہ منڈے نو کی ہو گئے ہے ساڑھے منڈے نو کی مسئلہ ہے پتا دے کرو اس وقت یہ سارے کٹھے لے عرب دے جنوب دا علاقہ ہے آجنو یمن کیا جاندہ ہے یہ یمن دے رہن والا ایک آیا آن والا نام دا زماد ابن حرب یہ ہاتھوے کے دست دے یہ چانوے کے دست دے تیرے نل ہونہ کیے ہون والا کیے ہوئے گا کرے گا کون ہون طاقتوں ہیں کیوے ہوئے گا یہ ساریاں چوٹیاں سکینیاں خبرنا جوڑ جوڑ کے دست دن والا نا یہ بڑا نام مر نجومی ہے انہی دیر تک یہ بھی کشے کام دی گرد نال نا عرب دی سردمین مکہ دی سردمین اندر آیا دست دن والے ندرسی آئے نا پچھے دیا نو ابو جال اطبہ شہبہ فیرونہ نو اے کافرہ مشرکہ بد بختہ نو سنو سنو اتوڑا کا محالو ہے کیوں ہے اوہ زماد نہیں اوہ سائیکالوجس تو بہت بڑا اوہ چنانا چنوے کھڑا دست دے بڑی تو امنا انہیں فوری کاسد پیچ دینے کوڑی پیچ دینے بندہ پیچ دینے جاؤ لے کے آو فوری لے کے آو علاج کرائیے سرورے کون ہیں تاجدارے انبیادہ علاج کرانے لگے جو بیکھنا علاج کون کر رہے ہیں سیرت بیکھنا انموت شیرت دیکھنا جگان دے پیر شیمہ دے ویر آمینہ دے لال کوڑا سپیکر ایٹا ہے وی یہ کہ میرا گڑا پھار لیا بڑی مشکل بیان کرتا جگان دے پیر شیمہ دے ویر آمینہ دے لال جگان دے پیر موجود نے زماد ابن حرپی آگے آئے آکے اندھے تو اڈانا محمد اکھا فرمان عزیم میرا نام محمد صل اللہ علیہ وسلم سماد اندھا ہے میں کہ تو گلنہ کرنا چاہنا تو اڈانا چلاکی شاتر پن اندھا ہے کہ تو گلنہ کرنا چاہنا تو اڈانا میں بڑی تو اڈانا دے پیر در سیئے گال سی کی آن دے ہو میں تو آکے فرمان دے نہیں ہوئے گی گال پہلے بیمار میں علاج میرا کرنا ہے پہلے میں نوں پچھیں گا میں نوں مرض کیے پھر تو دوائی دیں گا تو دی جو بھی دینا چاہنا ہے بعد اسے دیں پہلے میں محمد نوں پچھ اے ٹیبل ٹاکھ ہو رہے آئے اے ٹیبل ٹاکھ سے دورانے چاندہ ہے کہ گلنہ میں کرنا تو دو چار گلنہ ود کرنا میری بلے بلے ہائے ہائے وہ زماد آیا سی جو میرا نام چھر رہے آئے وہ عروج سے رہ جائے گا میں انہوں ڈیل کر لانگا قائل کر لانگا اپنی گلنہ اندر لے لانگا جناب جناب محمد دسول اللہ آنڈے نے اہنج نہیں اوہ ساکت دی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گلن کرنگا تیاکہ گلن کرنگا سنو یہ گلنے جیڑی گلت اسی ساری زندگی ہو ہوئی سن دیا اثر نہیں ہویا ایتھوں تاں تھلے نہیں جانتے اتاں ہوتا ہی بارو باس نامہ لگتا باس ایتھم سیتو نکلنا سننا درہ ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیت اعمالنا من یعطی اللہ فلا مذلال ومن یعطی اللہ ومن یعطی اللہ وفلا ہا دیالا اشعب اللہ الہ اللہ میرے آقا خطبہ پڑھے کچھ نہیں کیا تمہید نہیں پتی گال پڑھانا اسے کچھ نہیں کیتا صرف خطبہ ہی پڑھے آئے اینا بڑی سوالی جی نگاہ پاکے ہیں پھر سنایا جی میرے آقا پھر اندھنے ان الحمدللہ نحمدو ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور آقا نے پھر کیا یہ اندھا ہے بڑی نا سم مستم پھر تہرہ دےو پھر تہرہ دےو میرے آقا نے پھر تہرہا تو نا لے کیاں دا بڑا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک وَأَشْهَدُ وَأَنَّا مُحَمَّدًا باقمال کیوں ہے اتنی آلہ کیوں ہے اس واسے آلہ ہے میرے آقا تا کردار بھی آلہ ہے گفتار بھی آلہ ہے انداد بھی آلہ ہے ادوار بھی آلہ ہے یار بھی آلہ نہیں غار بھی آلہ ہے صبح بھی آلہ ہے شام بھی آلہ ہے قربان جامعہ میرے آقا پوری کائنات تو اللہ نے کہ کیوں اللہ نے پیجن والا خود رب العالی ہے پیجن والا خود رب العالی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے ہی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور تساں احباب نے ہی جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ عزت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے با آخر عطاوانا الحمدللہ